ہیلو فرینڈز میں ڈلیتار ریا اب آپ میرے کو ان اکیڈمی ایپ اور ان اکیڈمی کی سائٹ پر بھی فولو کر سکتے ہیں میں نے اپنی ان اکیڈمی کی پروفائل کا لنگ ڈسکرپچن باکس میں دے دیا ہے تو آپ مجھے محفردہ کے فولو کر سکتے ہیں یہ میری ان اکیڈمی کی پروفائل ہے اب آپ میرے کو ان اکیڈمی پر میرے نام للک کمار سے سرچ کر سکتے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے میرے کو کو یوٹیوب چینل پر سسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے مجھے یوٹیوب چینل پر سسکرائب کر لیجئے جس سے کہ آپ کو میری ویڈیوز ملتی رہے اور آپ کی پروپیشن میں ہلپ ہوتی رہے تو فرینڈز آج میں نے مورننگ میں آپ کو دو کوشن دیئے تھے تو آئیے اب ان کو سول کرتے ہیں اور آپ اپنے آنسر میرے اس آنسر کے ساتھ میچ کرا سکتے ہیں تو ہمارا پہلا کوشن کچھ اس طریقے سے تھا ہمیں اس کوشن میں پروپیبیلٹی کرنٹ ڈینچٹی فائنڈ کرنی تھی تو آئیے اب اس کوشن کو سول کرتے ہیں تو اس کوشن کا سولیشن کچھ اس طریقے سے ہے سب سے پہلے ہم گیون وی فنکشن لکھ لیتے ہیں تو یہ سان ایکس ہمارے پاس گیون وی فنکشن ہے اب ہم پروپیبیلٹی کرنٹ ڈینچٹی کا فارملا لکھ لیتے ہیں تو ہم جانتے ہیں we know that جو ہماری probability current density کا فارملا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارے پاس jx is equal to minus ih cut upon 2m sin star del sin upon del x minus sin del sin star upon del x تو یہ ہمارے پاس probability current density کا فارملا ہے اب دیکھیں ہمارے پاس فارملا میں sin star آ رہا ہے اور یہ ہمارے پاس کیول sin x ہے تو اب ہم اس کو sin star بنانا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے اس کا conjugate لیں گے تو جب ہم اس کا conjugate لیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا sin star x is equal to اس کا conjugate ہو جائے گا a star exponential یہ ہمارے پاس real part ہے تو minus x square upon a square اب یہ ہمارے پاس imaginary part ہے تو اس کا جو conjugate ہو جائے گا وہ جائے گا minus ka ip not x upon h cut کیونکہ یہاں پہ plus ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس minus آ جائے گا کیونکہ یہ واضح ہمارے پاس imaginary term ہے تو اس کا conjugate کتنا ہوگا minus ka ip not x upon x cut اب دیکھیں ہمارے فارملے میں کیا آ رہا ہے del sin upon del x اور del sin star upon del x تو اب ہم اس کا لے گا اب ہم اس کا x کے respect میں differentiate کر دیں گے اس والے wave function کا تو ہمارے پاس یہ آ جائے گا اب دیکھیں ہم نے اس کو differentiate کلا اس کو تو ہمارے پاس یہ ڈرم آ گئی یہ ہمارا constant ہے تو ایسی رہے گا یہ ہمارے پاس e کی power suppose کرو x ہے جب ہم e کی power x کا differentiate کرتے ہیں تو ہم کو e کی power x ہی ملتا ہے تو یہ ہمارے پاس x ہی آ جائے گا لیکن اب اس میں x کی term بھی آ رہی ہے تو اس کا پھر سے ہم کیا کریں گے differentiate کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا پہلے آپ اس کا differentiate کریں گے تو آئے گا minus 2x upon a square اور پھر اس والے term کا differentiate کریں گے تو آئے گا plus ip not upon x cut تو یہ تو آگے ہی ہمارے پاس del sin upon del x کی value اب ہم find کریں گے del sin star upon del x تو ہم اس والے wave function کا x کے respect میں differentiate کر دیں گے تو ہم کو مل جائے گا del sin star upon del x is equal to a star ہمارا constant ہے ایسی رہے گا یہ term کا کریں گے یہ suppose کرو e کی power x ہے تو e کی power x کا پھر سے کیا ہو جائے گا e کی power x differentiation تو یہ ہمارے پاس ایسی آ جائے گا اب ہم پھر سے x کے respect میں کریں گے تو یہ کتنا دے گا minus کا 2x upon a square اب یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے x تو اس کا پھر سے کریں گے لو بان ہو جائے گا تو یہ آجے گا ip not upon x cut تو یہ آگیا اب کیا ہو رہا ہے اب اس والی term کا del sin upon del x کا sin star کے ساتھ multiply ہو رہا ہے means اس کا اور اس کا اس والی equation کا اس کا اور اس کا واپس میں multiply کریں گے تو دیکھتے ہیں کیا آتا ہے اب دیکھیں یہ ہو جائے گا a star a یہ ہو جائے گا a star a تو میں یہاں لکھ لیا a star a یہ آگیا اب دیکھیں اب یہاں پہ ہمارے پاس کیا exponential term ہے ایک term exponential کی یہ ہے اور ایک term exponential کی یہ ہے یہ ہمارے پاس ہے minus کا ip not upon x cut اور یہ ہمارے پاس plus کا ip not x upon x cut تو یہ اور یہ ہمارا cancel out ہو جائے گا یہ ہمارے پاس ہے minus کا x square upon a square یہ ہمارے پاس minus کا x square upon a square تو ملٹیپلائے میں پاور ایڈ ہوتی ہے تو ہمارے پاس آ جائے گا ایکسپونینشیل مائنس ٹو ایکس سکوائر اپن اے سکوائر کیونکہ یہ والی اور یہ والی طرح آپ اس میں کینسل آؤٹ ہو جائے گی اب ہمارے پاس یہ بچا تو ہم نے اس کو یہاں پر لکھ لیا اب ہمارے پاس آ رہا ہے مائنس سائن ڈیل سائن سٹار اپن ڈیل ایکس میس اس کا اب اس کے سام ملٹیپلائے کریں گے اس والے کا اس کے سام ملٹیپلائے ہوگا وقت ایکسپونینشل کی طرح ہے اور یہ ایکسپونینشل کی طرح ہے لوgesamt ایکسپونینشل کی طرح ہے تو اس میں بھی ہمارے پاس پلس کا ipan Bilder 以سماli پ Loc میں بھی پلس مائنس کا ipan x ر تو یہ اور یہ ہمارے پھر شدم کیا ہے اور کیلہ بچے گا اندرد bread ایکسپونینشل ڈیل 2 x2 upon a2 تو یہ والی ڈرم بچے گی اب ہم یہاں پر لگ دیں گے اب دیکھئے اس پورے meine Bracket میں ہمارے پاس کیا common آرہا ہے تو اس پورے Bracket میں ہمارے پاس a star a common آرہا ہے ہم نے یہاں لکھ لیا اور exponential value common آرہی ہے اندر کیا بچے گا ہمارے پاس اندر بچے گا minus cut 2x upon a square minus 2x upon a square plus ip not upon h cut plus ip not upon h cut یہ ہمارے پاس minus ہے یہ ہمارے پاس minus ہے minus minus plus تو plus 2x upon a square یہ مائنس ہے یہ مائنس ہے پلس کا آئی پی نوٹ اپن ایچ کٹ یہ آ جائے گا اب دیکھئے اس سے ہمارا یہ کینسل ہو گیا تو ہمارے پاس کتنا بچہ 2 آئی پی نوٹ اپن ایچ کٹ یہ بچہ ہمارے پاس اور اس کو کیا لی سکتے ہیں a سٹار a کو a سٹار اے سٹار ہوتا ہے ہمارے پاس موڈ ای کا سکوائر تو یہ ہو جائے گا مائنس کا آئی ایچ کٹ اپن 2 ای موڈ ایچ کٹ یہ ہا جائے گا ہمارے پاس 2i p0 upon x cut یہ ہمارے پاس exponential کی term آگئی اب اس 2 سے ہمارا یہ 2 cancel اس x cut سے یہ والا x cut cancel ہو جائے گا یہ ہمارے پاس کیا ہے minus کا i اور یہ ہمارے پاس i تو minus کا i اور i کتنا ہو جائے گا plus کا 1 چونکہ دیکھیں یہ ہمارے پاس minus کا i اور 1i تو کتنا ہو جائے گا minus کا i square اور i square کی value کتنی ہوتی ہے minus کا 1 تو یہ کتنا ہو جائے گا plus کا 1 تو یہ آگے ہمارے پاس p0 upon n mod a ka square exponential minus 2x square upon a square اب یہ ہمارے پاس probability current density اور probability current density ایک vector quantity ہوتی ہے تو ہم کو اس کے magnitude کے سانسا direction بھی چاہیے گے تو direction کیا ہوگی اس کی x direction میں چوتھی جو ہمارا wave function ہے وہ x direction میں ہے تو اس کی direction میں کیا ہوگی x تو یہ تھا ہمارا پہلا question अब کرتے ہیں اپنا second question अब करते ہیں اپنا second question और इस second question में हमको position space में एक wave function भी होगा है जिसके cross findings हमको momentum space में probability amplitude find करना है at time t is equal to 0 तो और time t पर तो आएए अब इस question को solve करते हैं तो friends यह हमारा second question का solution है इसमें सबसे पहले हम time t is equal to 0 पर अपना wave function लिख लेते हैं जो हमको question में given है तो at t is equal to 0 पर हमको यह wave function दिया हुआ by sin x,0 जिसकी value हमारे पास यह है अब हम एक relation लिख लेते हैं position space और momentum space में तो यह हमारा क्या है position space यह हमारा momentum space तो position space और momentum space को जिस equation जो आरा represent किया जाता है उसको हम बोलता है Fourier transformation तो Fourier transformation की help से हमने position space और momentum space को आपस में relate कर लिया है تو یہاں ایک طرف ہمارا position space ہے ایک طرف ہمارا momentum space ہے تو یہ ہمارا جو position space اور momentum space ہے یہ time dependent ہے کیونکہ اس میں time آ رہا ہے اب ہم کو at t is equal to 0 پہ find کرنا ہے تو ہم نے یہاں پر at t is equal to 0 تو یہاں ہماری طرف ہماری کتنی ہو جائے 0 تو یہاں ہمارے پاس sin x,0 is equal to 1 upon under root 2 pi x cut integral minus infinity سے plus infinity اور 5p,0 کیونکہ t کی value 0 ہے اور eipx upon x cut dp تو یہ ہمارے پاس کیا آگیا ہے Fourier transformation آگیا ہے position space میں تو یہ position space اور momentum space میں یہ relation ہے یہاں پہ بھی ہمارا کیا آئے گا dp آئے گا تو یہ آگیا اب ہمیں کیا نکالنا ہے momentum space نکالنا ہے تو میں اس Fourier transformation کا inverse Fourier transformation inverse Fourier transformation لے لوں گا تو یہ آجائے گا میرے پاس 5p,0 is equal to 1 upon under root 2 pi x cut یہ وعالا wave function ہمارا یہاں آجائے گا اور یہ وعالی power ہے e ki power exponential term ہے یہ ہماری negative ہو جائے گی یہ آجائے گی into dx کیونکہ upon a square اور پلس bracket minus ip upon x into x into dx اس کو میں نے اس فارم میں لگ لیا اب ہمارے پاس mathematics میں ایک فارمولا ہوتا ہے اب ہمارے پاس اس ٹائپ کا انٹریگر ہوگا تو اس کی ویلیو ہمارے پاس یہ ہوگی تو یہ فارمولا ہمارے پاس یہ ہوتا ہے minus infinity سے infinity e ki power minus r square x square plus x into dx is equal to ہوتا ہے under root pi over a exponential x square upon 4r آپ نے یہاں پہ a دیکھا ہوگا اور b دیکھا ہوگا یہاں پہ ہمارے پاس a تھا تو اس confusion سے بچنے کے لیے میں نے یہاں پہ r اور x کی فارم میں اس فارمولے کو لکھ دیا ہے اب ہم اس کو اور اس کو compare کرتے ہیں تو دیکھئے یہاں پہ r کی value ہو جائے گی 1 upon a square کیونکہ یہاں پہ r ہے اور یہاں پہ کیا ہے 1 upon a square تو r is equal to kitna آگیا 1 upon a square x کی value دیکھیں گے یہاں پہ x ہے یہاں پہ کتنا ہمارے پاس minus ip upon h cut تو یہاں ہمارے پاس s آگیا ہمارے پاس s square تو اس کا square کر دیں گے تو ہمارے پاس یہاں جائے گا minus p square upon h cut square یا آگیا now ہم اس integral کی value میں اس کی value put کر دیں گے تو ہمارے پاس کیا جائے گا a upon root 2 pi h cut اور یہ ہمارے پاس formula pi over a sorry یہاں پہ آگا ہمارے پاس pi over r یہ ہوگا pi over r اور r k value kitnی 1 upon a square exponent minus p square a square upon 4 x square تو یہ آگیا ہمارے پاس اب دیکھئے is pi سے یہ pi cancel ہو جائے گا اور یہ ہمارا a square अपर चला जाएगा तो बहार आ जाएगा कितना जाएगा a a upon under root 2 h cut या exponential हमारे पास यह कपता time t is to find time t पर तो उसके लब क्या करेंगे उसके लब momentum space को लिख लेंगे ऐसे करके e phi क्या represent कर रहा है momentum का wave function तो e is equal to होता है p square upon 2 m 5 अब हम e operator form लगा दे तो 2 p square i x का 2 dt यह आजाएगा अब इसको integrate कर लेंगे इसको अब हम integrate कर लेंगे था हमारे पास कितना आजाएगा log 5 क्योंकि d upon dx कितना होता log x log x होता इसी तरीके से del 5 upon 5 कितना हो log 5 तो हमारे पास log 5 आजाएगा इसका करेंगे t के respect में तो यहाँ पर t आजाएगा अब प्लस यह हमारे पास integration constant log a तो अब इसको आगे solve करते है अब इसका integrate करेंगे तो हमारे पास confusion ना हो इसलिए मैं यहाँ पर इसको log b ले लिया है जो integration constant है अब हम इसको ऐसे लिख सकते है log 5 minus log b is equal to minus ip square t upon 2 m h cut अभी हमारे पास formula बन गया log m minus log n log m minus log m होता है हमारे पास log m upon n तो यह हो गया log phi upon b is equal to यह हमारे पास आजाएगा अब हम log इदर ले जाएगे तो exponential में convert हो जाता है तो यह जाएगा phi upon b is equal तो b exponential यह term आगई अब हम इस b की value find करनी है तो हम लगा देगे initial condition वह हमारे पास at t is equal to 0 अब हम यहा पे t is equal to 0 put कर देंगे तो हमारे पास कितना आजाएगा 5p 0 is equal to b यह हमारे पास 5p 0 की value कि दे हमारे पास यह थी तो अमारे b की value कितनी आजाएगी यह तो यह हमारे पास b की value हो जाएगी अब इस b की value को हम यहा पर put कर देंगे तो मारे पास कितना रहा 5p t is equal to यह हमारे पास b value है यह हमारे पास exponential है यह वाला तो यह आगे हमारे पास अब हम इसको एसे निख सकते हैं इस exponential को मैं एसे सक्वाइ और यह आपा आगा आगा माइनस ip square t upon 2m h cut तो माइनस ip square t 2m h cut तो हमारे पास यह आगिया तो यह हमारा wave function है यह हमारा momentum wave function time dependent तो यह हमारा time dependent momentum wave function संता तो यह था के हमारे question time